نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم نابدول میں کمی کرتے ہو جب تم نابدول میں کمی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی پنہ مانتا ہوں جب کسی قوم میں فخاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے آلانیا اس کا ارتقاط کیا تو ان میں داؤن یا ایسی بیماری پھیر گئی جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی نہ تھی اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ بھی گھوڑ سے سنیں ایک ایسا نیا وزیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے انتخاب اضافہ ہوگا اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے جمعہ کے دن کا یہ وزیفہ جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں اور بے شمار فائد ہیں اس عمل کی عادت کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کے جتنے بھی پریشانی کے مسئلے ہیں آپ کو مرشہ فائدے میں آپ کو توڑ دیں گے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے سو مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو پڑھنا ہے ایک طفع دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ورد میں ایسا نشان کو آتا ہے اللہ کے ذکر میں ایسے ونودی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا گرہ پتنے اندر ایک جستہ لے آئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اگر آپ ہر جمعہ سو بار پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی مفلسی ختم ہو جائے گی اللہ پاک دستی غیب سے آپ کو رزق اتا فرمائیں گے آپ کے لئے رزق کے دروازے کھوڑ دیں جائیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے نا فرمان اولاد فرما بردار ہوگی نا فرمان بیوی فرما بردار ہوگی اللہ پاک آپ کے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے رحمتیں مخبتیں نعمتیں آپ کے در پر آ کر کھڑی ہوں گی آپ اپنے زندگی میں اگر یہ مر کر لوگے تو پوری زندگی پوری مسئلے آپ کے سبر جائیں گے جائے زدہ اپنا خیال دکھئے گا دوام میں یاد رکھیں گے چھوٹے چھوٹے بزائف ہیں جو آپ کو کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی